جب بھی امام وہاں پہنچھ رہے ہیں خاص طور پر انجسٹریشن میں جا کے آپنا ریجسٹریشن کرانا ہے اگر اس کا کیا خانون ہی پہنے ہوئے ہیں کچھ ہی نہیں کیوں ریجسٹر کریں گے بھائی بھارت کا ناغرک ہے وہ انگین نیشنل ہے وہ ہاں اگر کوئی ایسے نورچیز کلافوں میں جا رہا ہے جہاں پر مجھے جانے کیلئے بیزا کی ضرورت پڑتی ہے یا مجھے کچھ کیا بلنا چاہیے ویزا نہیں بلکہ جو پرمیشن لیٹر ہونا پڑتا ہے لکشو دیر جانے کے لیے اور دوسرے مختلف بات ہے اگر کوئی بھارت کا ناگلک جا رہا ہے وہ ایک اسلامیک سٹالر ہے اس کو ریجسر کیوں کرنا پڑے گا کہ بھارت میں فری مومنٹ کی روک تھام لگا رہے ہیں کہ ہم واقع مکہ منتری مہا پر اور وہ کون ہو دے کسی پر شک کرنے والے وہ کیا بھول گئے کہ بھارت کی جنگ آزادی میں کون تھے مرنہ محمود اللہ صلی اللہ حسین احمد بطنی عبیداللہ سندھی کون تھے لوگ اتنے بھولے علم الدین نے بھارت کو اپنی جانے اور اپنی جیلوں میں رہ رہے کر مالٹا کی جیلوں میں رہ کر بھارت کو آزادی دلوائی اور ہم پچھتر سال کا آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور آپ اسی علم الدین کو اسی سکولر کو آپ بے رہے کہ تم کو گرا سامائے ریسر کرنا پڑے گا کیا ہم خراج افیدت پیش کر رہے ہیں جب پچھتر سال کا آزادی منا رہے ہیں ہم کیا پیغام دے رہے ہیں جس میں علم الدین تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لیہات کا فتوہ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ اس پردیس میں آئیں گے ریسر کرنا پڑے گا سرکار کا ترکی ہے کہ باہر سانے والے لوگ آنکھ سانے کون سے باہر کے لوگ کہیں آپ یہ بتائیے جتے وہاں پر جو ملیٹڈ آرگنیزیشن ہے کہ باہر کے لوکل ہیں وہ جن پر سرکار نے ان پر پابندی آئے تکا دی جو باز بھلا دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں علفہ کان کی ہے وہ ٹرنس آرگنیزیشن ہے آپ نے پابندی لگا دی مر یہ تو نارمل ہیومن بینگ ہے اس کا کوئی تعلق ہی ہے کوئی آرگنیزیشن کو اگر آپ بین کر رہے ہیں تو سمجھ سکتے بات کو کوئی اسلام اسلامی سکولر ہے کوئی بہرانہ ہے کوئی عالم ادین ہے کوئی محضس ہے کوئی مفتی ہے باہر سے آئے گا تو کیا اس کا وہ کریں گے کیا غلط ہے یہ بلکل مدرسوں پہ آرگنیزیشن ہے مدرسوں پہ آرگنیزیشن ہے یہ تو جھوٹ آرگنیز ہے جھوٹ آرگنیز ہے آپ پورے مدرسوں کو بدنام کر دیں گے کیا کتنے مدرسوں کو بدنام کریں گے آپ کانگریس اور پارٹیز کس کا ویڈیو میں کون ہے آپ بول کیوں نے انہیں ڈر کیوں رہے ہیں آپ اور ہم سے زوال کرنا ہے آپ ویڈیو میں کون ہے کون ہے ویڈیو میں بولتے جی جی تاکہ ہم تفسرہ کریں بی سی سی آئی کے جائشاں ہے جائشاں ہے جائشاں نے ایسا لگ رہا ہے اور کانگریس کے لوگ یہ بول رہے ہیں انہوں نے ترنگا لینے سے آپ میں منع کر دیا تو میرا ماننا یہ ہے کہ صرف ترنگا اٹھانے سے کسی کی محبت بھارت کے لیے وہ پروب نہیں کرتا ترنگا اٹھانے سے کیا محبت پروب ہوگی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1945 میں ایک کانگریس کا سیشن ہوا تھا جس میں راشت پتہ مہاتمہ گانڈی جب وندے مہاترم پڑا جا رہا تھا تو مہاتمہ گانڈی نہیں اٹھے نہیں کھڑے ہوئے بات میں خیر وندے مہاترم ہمارے نیشنل سانگ بنا وہ اس وقت گانڈی جی نہیں اٹھے وہ نے کہا کہ یہ یورپ سے اس کو کھڑے ہونا یورپ سے لیا گیا اس کو وہاں سے لیا گیا تو اس بات کو ہم تمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت سے محبت کے جو مظاہرے ہیں وہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں اگر آپ بلیں گے نہیں ایک ہی قسم سے ہی آپ مظاہرے کریں گے آپ حرکت کریں گے تب ہی آپ کو اس سرزمین سے محبت کرنے والا مانیں گے میں اس بات کو نہیں مانتا میں اپنی بات کر رہا ہوں نہ میں کسی پارٹی کی نہ کسی ایک شخص کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو لوگ چاہے وہ کی سپورٹس ہو یا سائنٹسٹ ہو آسمان میں ہمارے سائٹلائٹ بجھا رہے ہیں کیا وہ جھنٹائے لے رہا تھے کام کر رہے ہیں ان کی محبت اس کام میں ہے ہماری ٹیم کے کھلاڑی بہترین مظاہرہ کیے کل بہترین ٹیم جیت گئی تو کیا وہ لائیلٹی کا ٹیسٹ ہی ہوگا کہ سب تک دھنٹے ہوتا ہے کیا وہ لائیل نہیں ہے کیا ان کے دلوں میں بھارت سے محبت نہیں ہے ایسے میچز اور ہونے چیئے سر انڈیا اب وہاں پہ میٹ سریل میں نہیں ہوگا بینگلورو میں جو کرناٹا کی سرکار نے آرڈر پاس کیا وہ سمیدھان کے آرڈکل پورٹین نائنٹین اور ٹونٹی ون کے سراسل خلاف ہے بھائید میرا رائیٹ ٹو اکیوپیشن رائیٹ ٹو لائیولی وڈ رائیٹ ٹو لائیف اور پریویسی سپریم کورٹ میں تو یہی کہا تھا کہ میں کیا کھاؤں گا کیا نہیں کھاؤں گا کیا پہنوں گا وہ آپ پہ اختیاری نہیں ہے وہ تو بھاجپا کی سرکار کرناٹا کا میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف یہ فیصل لے رہی ہے سمیدھان کے آرڈکل پورٹین نائنٹین اور ٹونٹی ون کے خلاف انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور کرناٹا کا میں اسی فیصد لوگ گوشت کھاتے ہیں کنٹیکی فرائیٹ میں چکن ملے گا میکڈالن میں برگر ملے گا ہوتل میں گوشت ملے گا مگر وہ جو غریب اپنی چھوٹی دکان بھول کر کاروبار کر کے اپنا پیٹ کاٹتا ہے وہ جو چھوٹے غریب لوگ جو پورٹین حاصل کرنے کے لیے اپنا گوشت کھاتے ہیں آپ ان کو سزا دے رہے ہیں یہ دولت مندوں کی سرکار ہیں اور آپ تو سمیدھان کے خلاف ہیں اسی فیضت لوگ گوشت کھاتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بہتری نیوٹرینٹ ہے چکن کی دکان بند رہے گی گوشت کی دکان بند رہے گی کیا ہے یہ اور اتنا بڑا بینگلورو ہے جہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں سوفوئر انڈسٹ کے کیا پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا کو بھاکتا ہوا لیں صرف نفرت ہے آپ کو کیونکہ وہ کاروبار ساتھا مسلمان کرتے ہیں میں گاندی جہنٹی کی دن مانتے عزت کرنا چاہیے آپ ہر چیز میں آپ دکان کوشت نہیں بیچیں گے وہ نہیں بیچیں گے کیا کرے گا پھر غریب بتائیے بلکل سرا سرا غلط پہ اسلام کا ہے یہ ہے کہ جوڈیشنل پروپرائیٹی ہے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جب سپریم کورٹ نے بابری مجد آئیوڈیا کیس میں ڈائنٹی نائنٹی ون پلیسیز آف ریلیجز ورسی پاک کے بارے میں کہیں دیا ہے کہ اس کوئے کانسٹیوشنل لوگ کا حصہ ہے بھارت کے سمدھیان کے بیسیس پچر کا حصہ ہے تو یہ فیصلہ میری رائے میں یہ فیصلہ غلط ہے اور سپریم کورٹ میں آپ آپ نے صحیح کہا گیان باپی کے سلسلے میں بھی وہ ابھی کیس پنڈنگ ہے تو میری گزاریس وہاں کے ذمہ داروں سے ہے کہ فوراں سپریم کورٹ میں جا کر اس سروے کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ اپیل کریں کیونکہ یہ نائنٹی ون ایک کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا بابری مجید رام مندر کی کیس میں اس کے بھی خلاف ہے اور جوڈیشل پروپرائیٹی اے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں یہ کہا تھا بابری مجید کے رام مندر کیس میں کہ کانٹرویسی سے رفت ہوں گے اب آپ اس سروے کے ذریعے ایویڈنسو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں میرے راہ یہ ہے کہ اس عیدگاہ کے ذمہ دوروں کو فوراں سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے سر میں ہوئے تو سر پرابیم کیا ہے سر میں ہوں میں سے کلیاریٹی تو ملی جائے گی نہیں کلیاریٹی کا سوال لی ہے سوال سپریم کورٹ کے اور پارلیمنٹ کے خانون کی بات ہے کہ پارلیمنٹ نے خانون پاس کر دیا کہ بابری مجید رام مندر کے بعد کوئی دوسرے کانٹرویسی اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا مدوں کو کھولا نہیں جائے گا اور سپریم کورٹ نے بابری مجید رام مندر کیس میں پہ اس کی بات کری ہے کہ اس کو کانسٹویسنل لاؤر بیسیس سیکچر کا احسا خرار دیا ہے اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے اس آرڈر کے جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے خلاف فوراں سپریم کورٹ جانا چاہیے اور اس سروے کو رکانا چاہیے مچے اور ہونے چاہیے سر انڈیا پاکستان کے بیچ میں ہونے چاہیے ہم تو بولتے رہے ہیں کہ آتنکواد اور کرکٹ ساتھ میں نہیں چل سکتا ہے تو پھر آپ یہ سوال بی جے پی سے پوچھئے آپ یہ سوال پردھان منتری سے ان کی سرکار سے پوچھئے جب کرکٹ اور آتنکواد ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے اور پھر چین ہمارے ہماری ان کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے سیکرٹی کانسل میں کہ جو ٹیررینس نائن چھپیس گیارائٹ میں انوالف تھے ان کو ہم سینکشن کرنا چاہے جو پاکستانی ہے تو چین اس کو علاو نہیں کر رہا ہے اس کے بعد جب بیم کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں ہم سیسوار اگریمنٹ سائن کرتے ہیں پاکستان سے آج بھی ٹررینس نکل کر آتے ہیں کشمیر میں جمہوں میں ڈرون سے ہتیار آتے ہیں پنجاب میں پھر بیم کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں سرکار کو بتائے کہ پالیسی فارن پالیسی کیا ہے آپ کی کیا پاکستان سے مکمل ڈپلومائی رلیشنشپ پورا خائم کر لیں گے کیا ہے میں کس رہ پہ لے کے گانا چاہے ہیں پتا دیجے آپ so are you advocating that we should not play matches with پاکستان no this is a question which the ڈرینڈر مہنی-led government should answer to the nation because it is they who have said that terrorism and cricket cannot go along if that be the case then what is the present status it is a fact that through drones arms are being sent it is a fact that we have signed a ceasefire agreement with pakistan but despite that terrorists are still coming despite that we are seeing visuals of how terrorists are also being killed or highlighted by our security forces we are still seeing that in the valley pundits are being assassinated are being killed we are still seeing that our security forces are being killed so we want to know let the government moody government throw throw some clarity on this sir ان کے لوگ جو ان کے تو تیاری کرتے ہیں تو اس کے ان کے لیے آپ کو تیار ہیں آپ نے ابھی کوسٹن ریوائنڈ کر لیجی آپ نے کہا کہ بھاجپا کی طرف تیاری ہو رہی ہے تو سچ کا آپ نے میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ بھاجپا صرف لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھگنے کے لیے سسپنشن ایک ڈراما تھا اور وہ ڈراما ہی ہے وہ ایک آڈیو بھی لیک ہوا تھا اس میں بھی یہ بات پہلی گئی ہے تو جو بھی خانونی کاروائی کرنا ہے وہ پولیس اور تیرنگانہ کی سرکار کو کرنا چاہیے اور وہ بھی کرتے ہیں کہ وہ خانونی کاروائی کریں گے سر سپنسن ڈراما تھا کیا دیکھئے یہاں پر پرسنگ پہ تیرنگانہ کی پولیس نے کیا ہے دیکھئے دیکھئے آپ ہی جواب دے رہے ہیں میرے سوال کریں ماشاءاللہ میں سنیے 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 دیکھئے تھینکفولی یہاں پر بھاجپا کی سرکار نہیں ہے اسی لیے گرفتار ہی ہوئی ڈلی میں لائن آرڈر بھاجپا کے پاس ہے اس لیے نپور شرمہ ریشمی کپڑوں میں محفوظ ہے تو کیا کریں گے یہاں پر پولیس نے حرکت کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم اس چیز کو ٹالرٹ نہیں کریں گے کسی سمودہ کے خلاف میں بگواز بکے گا تو خانون اپنا کام کرے گا اس لیے ان کے رسٹنگ ہوئی کل ایک میں انڈیا پاکستان میں جو ڈمکا میں جو حرکت ہوئی ہے وہ خابل مظمت ہے کنڈیم دیبل ہے اور وہ ہیوانیت کی مثال پیش کرتا ہے کہ ایک نوجوان نے ایک بچی کو زندہ جلا دیا تو جتنا بھی اس کا کنڈیم کیا جائے کم ہے اور میں اس کو پورے سخت الفاظ میں اس کا ناصف کنڈیم کرتا ہوں بلکہ ایک ہارکنڈ کی سرکار سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس کیس کو اچھی طرح سے ڈیل کریں اور اگر ہو سکے تو ایک کوڈ کو ڈیسنٹ کروائے اور وہاں پر یہ کیس چلایا جائے اور اس کو سخت سے سخت سخت سزا جلائے خانون کے تہلے سر بھی یہ کہہ رہی کہ فاس ٹریک کوڈ کو اس کو چلائے اور پمرہ دن کے اندر درم سپورٹ پر فاظے کریں تو ٹھیک ہے ہم بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سپیشل کوڈ بنایا جائے اور خانون کے تہلے اس پر کیس چلایا جائے کیس کو وضبوطی سڑا جائے اور جو سخت سے سخت سزا ہمارے انڈین اینل کوڈ میں ہے وہ اس کو اس شخص کو ملنی چاہیے خابلے ہنے جسٹیفائیبل سے چھوڑی ہے یہ تو حیوانیت ہے